تنڈو لیار میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنے مطالبات کے حق پہ سڑکوں پر آ گئی مظاہرین نے ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا اور نعرے بازی بھی کی ہے اسی پہ ریپورٹ کریں گے امتحاس حسن تنڈو لیار کی سیکڑوں لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ڈسٹرک ہیلتھ افسران کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ہیلتھ افسران کے خلاف سکت نعرے بازی کی اور کہا کہ ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر تنڈو لیار پری میچور آلاؤنس پر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں چھ سالوں سے فائل ٹیبل پر موجود ہے اور بلا جواز شکایتی لیٹر نکال کر لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کمرہ بھی نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے لیڈی ہیلتھ ورکرز رپورٹس تیار کرنے کے لیے روڈوں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں جبکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پیٹرول اور مرمتی کام کے اخراجات بھی نہیں دیے جا رہے انہوں نے صوبائی وزیر سہد، مقامی منتخب نمائندگان، سیکیٹری ہیلتھ، کمیشنر ہیدر آباد اور ڈیپٹی کمیشنر ٹنڈو لیار سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ہمارے جائز مطالبہ حل کیے جائیں ورنہ ٹنڈو لیار کی لیڈی ہیلتھ ورکرز آنے والی پولیو مہم کا بائیکارٹ کریں گی انتیاز حسین، سشٹیوی نیوز، ٹنڈو لیار